لائیونی یارون پون پیچھے گھر تیرا فریم پیچھے گھر لیو دو دنیا سے جلے گا سارے لائٹ میں چلا ہو یارا سارے لائٹ میں چلا ہو یارا مرحبا 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 میک آفا میک آفا میک آفا آنے کے آنے کے آنے کے آنے کل رات ہمیں ایک سپیسفک انپوٹ ملی جس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ جہش محمد گرون کے ذریعے ایک پیل اور ڈراب کرنے والا ہے اکنول کے پاس میں اس سپیسفک انفرمیشن پہ جمہو پولیس کی ٹیم ایک وہاں گئی اور انہوں نے وہاں پہ ایموش لگایا اور تقریباً ایک بجے گھات کو ایک ڈرون نظر آیا جس نے پیلوڈ کو ڈراب کرنے کے لیے ہائٹ نیچے کی جس وقت وہ نیچے آیا پولیس ٹیم نے اس پہ فائرنگ کی اور ڈرون کو نیچے بار گرائے ڈرون کے ساتھ ایک پیلوڈ تھا اس کی جس کا وزن تقریباً پانچ کلو تھا اور جو بہت اچھے طریقے سے پیکڈ تھا اس پہ ایک آئی ڈی تھی تقریباً تیار حالات میں تھی صرف تار جوڑ کے اس کو بلیس کرنے کی ضرورت تھی اور وہ آئی ڈی میں دھماکہ ہو جاتا ڈرون کی جو ریلمنری انالیسس کی گئی ہے جس پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ایک ایسا کوپٹر ہے چھے ہیں اس کے کنکھے ہوا میں اس پہ فلائٹ کنٹرولر ہے جو پی ایس لگا ہوا ہے اور انٹریسٹنگ لی اس ڈرون کی جو پلائٹ کنٹرولر ہے اس کا جو سیریل نمبر ہے اور جو ایک سال پہلے ڈرون کٹھوا میں گرا تھا اس کا سیریل نمبر دونوں میں صرف ایک ڈیجن کا فرق ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ ڈرون پار میں جو تنسیم ہے انہوں نے ایک ہی سیریز کے کئی فلائٹ کنٹرولرز لیے ہیں اور انتلیف ڈرونز میں لگا کے وہ بھیجتے رہتے ہیں جو پریلیمنری جانکاری ملی ہے وہ ڈرون ایک اسیمبل ڈرون ہے کچھ پارٹ چائنہ کے ہیں کچھ پارٹ تائیوان کے ہیں کچھ ہانگ کانگ کے ہیں سب کو ملا کے ڈرون منایا گیا ہے دوسری اور ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے اس میں کہ ڈرون کا جو پیلوڈ گرتا ہے اس کو ایک سٹرنگ کے ذریعے گرائے جاتا ہے اور وہ جو سٹرنگ ہے اس کی جو نبیت ہے وہ تقریباً جو ائرپورٹ پہ جو کریٹر تھا جو بام کا کریٹر تھا وہاں سے جو دھاگیں برامت ہوئے تھے اس کی نبیت اور اس کی جو سٹرنگ کی نبیت ہے سیم ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ائرپورٹ یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ائرپورٹ میں بھی جو پیلوڈ ڈراب ہوا تھا وہ بھی ڈرون کے ذریعے ڈراب ہوا تھے جو کٹھوا میں جو ڈرون ڈراب ہوا تھا اس کی تیٹین انالیسس ہوئی تقریباً 20 کلومیٹر لائن آف سائٹ کی اس کی دسٹنس ٹریول کرتا ہے یہ ڈرون پیلوڈ کیپیسٹی دس سے بارہ کلو میکسیم جا سکتا ہے جیسے جیسے پیلوڈ کیپیسٹی بڑھتی ہے اس کی رینج کم ہوتی ہے اگر پیلوڈ کیپیسٹی ایک یا ڈیڑھ کلو ہے تو اس کی رینج بڑھ جاتی ہے پہلے جو ایک ایک اوٹی سیمن وگرہ جرائے گئے تھے وہ تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر کی رینج پہ گرائے گئے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پچھلے نیڑھ سال میں جتنے بھی ڈرون سارٹیز آئی ہیں ان کے ذریعے جو ویپنس ڈراب کیے گئے ہیں ان کو مستلم اٹیلیجنس دورہ ان میں کافی بھاری ماترہ میں ابھی تک اتیار اور اسلاح برامت ہوا ہے جس میں 16 اکے 47 پچھلے لیڑ سال میں جتنی بھی ڈرون سوٹیز آئی ہیں 16 اکے 47 ڈرائیفل برامت ہو چکے ہیں تین ایم فور ایو اس میں ڈرائیفل برامت ہوئے 34 پسٹل برامت ہوئے 15 گرنیڈ برامت ہوئے اور 18 آئیڈی جس میں کی 15 آئیڈی اور 3 بڑے آئیڈی یہ برامت ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ ایک دو ڈرون سوٹیز ایسی کی تھی جس میں کی کرنسی بھی انہوں نے ڈروپ کیا تھا چار لاکھ روپے آبی تک برامت ہوئے تو اس ڈرون کے گرانے سے امید ہے کہ ایک بہت بڑا حادثہ جو جبوں میں ہو سکتا تھا جو کی ایک آئیڈی دھماکے کے دورہ کیا جا سکتا تھا اس کو روک دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آگے کی کچھ ڈرونز آٹیز جو اس ڈرون کے ذریعے ہوتے ان پہ بھی روک نہیں یہ آئیڈی لگی نہیں تھی یہ آئیڈی ڈروپ ہوئی تھی اچھے لائکنگ کے سریعے اس کو کسی نے آگے اٹھانا تھا اور اٹھانے کے پہلے ہم نے اٹھانے کے پہلے ہم نے انتظار کیا اس کا چاہید پرسپیکٹیو جو جو آئیڈی دینے آنے والا تھا کہ وہاں پہ آیا ہے سر جس دن ائر فورس سیشن پر ہملا ہوا تھا اس کے پاس آگے ان پانچ دلو آئیڈیا تھا وہ بھی بتایا ہے کہ یہ گیا تھا کہ شاید رون سے کل کنیکشن دلو پہلے تک ایسی کو بات کنیکشن نہیں ملی ہے سر جس دن ائر فورس سیشن پر راپ کرائی تک جو اس پہ آگے تھے وہ اس پہ آگے تھے یہ نہیں کہا ہے یہ سر جو مالا جس سے کی آئیڈیا یہ پہلے ہوتی ہے یہاں کے لیے ہو جائے اور سیشن پہ آگے میں سیبلارٹی سر جس طرح سے ثبوت کی جائے کیا ریش اور دستگر یہاں سے روانڈر پاس ہی آپ کو کل پہ آگے آپ کی بارڈر پاس ہی آگے یہاں پہ آگے یہاں پہ آگے جیسے سب نے آپ کو بتایا کچھلے ڈیرھ سال میں تقریباً پچیس سے تیس دون سورتیس کا سمان ہم نے زبط کیا ہے چاہے وہ موقع پہ زبط کیا ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن پہ دوران زبط کیا ہو اور کئی لوگوں کو اس پہ گرفتار بھی کیا گیا ہے اس سے یہ پتا چلا ہے ان کی پوچھتاچ کے دوران کی جائش اور لشکر یہ دو تنظیمیں ہیں جو دون کے ذریعے ریپنس اور آئی ڈیز گلا رہی ہیں اور ان کی کوشش ہمیشہ یہ ریکلے کی چاہے جمعوں میں کوئی جماعکہ کرایا جائے یا کشمیر والی کی طرف جو ہے لشکر کے آپریٹیوز یا جائش کے آپریٹیوز بیٹے وقت تک اتیار کھنچائے سر سر جو جو کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ڈی تھا جو تنگ بلا ہے اس کو پہ ریسید کرنے والا تھا چاہے اس ریکل کے بارے میں جاندکہ اپنے پائیے کہ آپ نے وہ دیکھتی ہے دوسرہ سر کیا انٹی دروڈ جو سسٹم ہے وہ انکوائز دیا جا رہا ہے یہاں پر جو درون کے دوارہ جو دراؤٹ کیا گیا تھا پیلوڈ اس کے ریسیور ہم نہیں پہنچ پائے اس کا ریسیور جس کو آرہا تھا شاید وہ ہمیں دیکھنے وہ وہاں تک نہیں پہنچا اور انٹی درون سسٹم کچھ ائرپورٹ پہ لگایا گیا ہے کچھ اور بھی انسٹالیشنز کے آس پاس لگائے گئے ان کے بارے میں زیادہ کھلا سر 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 انڈی پینڈنس جے کو لے کر کوئی تھریٹ سر پندرہ کا تاریہ نشانے پہ پہلے آپ نے پہلے آپ نے پہلے آپ نے پہلے آپ نے پراؤڈی پلیسیز اور جو جو جانمیس خدم کو نشانہ منایے گئے کی طرح کی تیاری ہے سر پندرہ اغسط کے لئے مکمل تیاری کرنی گئی ہے پہلے سے ہماری موکی سوچو کی آدیش دے دیئے گئے بائیٹل انسٹالیشنز کو سکیور کرنا چاہے مائنورٹیز کو سکیور کرنا چاہے پروٹیکٹیف پرسلز کو سکیور کرنا ان سب کی ایک مکمل پلائن بن گئی ہے جس پہ ہم کام کرنے اور پندرہ اغسط کے لئے پودیشنز آپ نے کہا کی جیش کے لئے جیش پڑکٹی دیگا جو مرم نے سوپرنڈایی ہے اور موسیق لگا ہے جو نیر ہے ایفو سٹیشن پر ہوا سکر کیا اس طرح ہم بھی ہی مہین کرتے ہیں کہ جو نیرے ایفو سٹیشن پر جو دون 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 دیشن دون یہ ابھی کہنا مسکل ہے ڈیس بیس ہوا تیور دون اس کو لے کر کیا کیا تحیار ہے آپ اس کی طرف سے ہے؟ دیکھئے ڈون تھرنٹ تو ہے لیکن اس کی جو پریونٹیو کام جو چاہے انٹیلیزنس کے ذریعے چاہے وہ فیزیکل جو ہارڈ ویر کے طریقے اس کو جو روکنے کی راڈیو کام کیا جاتا ہے اس کی تحیاری چل رہی ہے اور ہمیں اوبید ہے کہ ہم کسی بھی بڑے لٹنا کو اجام دینے سے روک پائیں سب اس میں لوگیتہ فراہ پیکس ماملی میں میں فرورت ڈونٹ سکنے پہ ڈائیو کس نے دیر سال میں کوشش کر گئی کری ہے اس کی ائسی؟ سب جو پانچھا جو پاکستانی حق پاکستانی سینہ جو ہے وہ دینے کے لیے وہاں پر داکت ہونے موسیقی موسیقی